اسلام علیکم برحمت اللہ ببارکاتہو پشام میں انفیکشن ہو جانے پر پشام میں جو یوریا آتی ہے منی بغیر آتی ہے اس کا وظیفہ لے کر آیا ہوں اس سے بہت لوگوں کو شکایت رہتی ہے آج ہم اس کے عمل کے بارے میں بیان کریں گے تو آئیے بڑھتے ہیں اس بیڈیو کی جانب حضرات سب سے پہلے آپ ببول کے جھاڑ کی گوند یا لاکھ کی گیارہ گولیاں بنا لیں اور روزانہ آپ کو سب سے پہلے تین بار دروشری پڑھنا ہے پھر آپ کو سات مرتبہ یا دربش محن الدین جیلانی کو پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو قرآن کی سورہ نمبر سیتز یعنی السفات کی آیت نمبر آٹھ سے لے کر ایک سو دس تک پڑھنا ہے ہم نے اس کو اس کرین پر لگا دیا ہے یعنی وَا تَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامُ عَلَىٰ اِبْرَاہِيمِ قَزَالِكَ نَجْزِ الْمَحْسِنِينَ ان تینوں آیتوں کو آپ کو 21 بار پڑھنا ہے آپ کو یہ دم نہیں کرنا ہے بلکہ مریض کے سامنے رکھ کر آپ کو پڑھنا ہے پھر آپ کو بھائی دروشری پڑھنا ہے جو آپ نے شروعات میں پڑھا تھا ایسا آپ رات میں سوتے بقت ایک دانے کو نابی یعنی بوملی میں رکھ کر کپڑے میں باندھیں تاکہ گرے نہیں اور نہ ہی کھسکے پھر صبح اٹھ کر اس گولی یا دانے کو آگ میں ڈال لیں ایسا آپ کو 11 روز تک کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے اس سے شفا ضرور ملے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کام کرتے چلیں مدن مست کے جھاڑ کی جڑ کو ذرا سا توڑ لیں اسے ایک صاف پتھر پر گھس لیں اور پھر اسے زبان سے چٹا دیں دھیان رکھیں کی اس طرح چٹائیں کی اس پر دانت نہ لگے اسے آپ ایک ہی بار کریں انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے شفا ضرور ملے گی حضرات یاد رہے کہ کوئی بھی وظیفہ کریں تو اللہ رب العزت اور اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لئے کریں اور نماز لازمی پڑھیں جب آپ نماز پڑھیں گے تو وظیفہ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا نماز ہی سب کچھ ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا اللہ جتنے بھی لوگ اس وظیفے کو کریں تو اپنے محبوب کے وسیلے سے اپنی رحمت سے انہیں فائدہ نصیب عطا فرما اگر آپ لوگ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ دل سے اسے لائک اور شیئر ضرور کر دینا اور ساتھ میں ہمارا چینل سبسکرائب بھی ضرور کر دینا ہم روز آپ کے خدمت میں شام سالے سات بجے ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں آپ اسے لازمی دیکھا کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے کسی کو شفا مل سکتی ہے کسی کے گردے میں انفیکشن کی بیماری ختم ہو سکتی ہے تو آپ اسے لازمی شیئر کریں ایسا کرنے سے آپ انشاءاللہ سب آپ کے مستحق ہوں گے ہم ملتے ہیں اگلی بار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ ہم سب کا حافظ و نگہبان